موسیقی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نامدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع گفتگو توقل ہوگا اور یہ دو حصوں پر منقسم ہوگا تاکہ اسی کو ہم لے کر چلیں گے اور اس کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا کہ اس کے ساتھ جو ہمارے ہاں بہت بڑی بیچینیاں ہیں بیچارگیاں ہیں پریشانیاں ہیں فرسٹیشن ہے اس کی وجوہات بھی سامنے آئیں گی اور انشاءاللہ ان دونوں قسطوں میں اللہ نے اگر چاہا تو اس کے علاج بھی آپ کو تجویز کیے جائیں گے تاکہ ہمارے اپنی ذاتی زندگی پرسکون ہو محفوظ ہو مامون ہو ہمارے معاشرے میں بہتری آئیں اور ہمارے رویوں میں وہ مضبط تبدیلیاں آئیں جس سے ہمارا ملک جنت نظیر بن جائے آمن کا گہوارہ بن جائے محبتوں کا مرکز بن جائے جو اس کی تعمیر کے وقت سوچ تھی جو ارادہ تھا جو پروگرام تھا اگر ہم لوگوں نے ان باتوں کو تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی میں لاغو کر لیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری تقدیر نہ بدل جائے بہت چھوٹے کاموں سے بہت بڑے نتائج ملتے ہیں ہم نے اس کو توجہ اور غور سے سننا ہے آپ لوگ جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اس میں آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے اگر کوئی تنقید ہو تو وہ بھی کرنی ہے اپنی تجاویز بھی دینی ہے تاکہ اس میں پوری پارٹسپیشن ہو مشورہ آپ کا شامل ہو اور اس کو ہم ایک کلیے کے طور پر لے کے آگے بڑھیں اور یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس میڈیم کے ذریعے پوری امت کو پورے پاکستان کو پوری انسانیت کو اچھے پیغامات ڈیلیور کریں آج کا موضوع گفتگو توکل میں نے چند ریفرنسز قرآن حکیم سے اس میں نوٹ کر لیے ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں کاغذ کا محتاج نہیں ہوتا مگر یہ کیونکہ اس میں پرفیکشن ضروری ہوتی ہے کہ کوئی ریفرنس میں کتائی یا غلطی کا امکان نہ ہو اس لئے میں نے تھوڑے سے کچھ ریفرنس توکل کے حوالے سے اس میں درج کر دی ہے پہلا آپ دیکھئے ذرا ریفرنس جو ہے مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے سورہ آل عمران آیت ایک سو بائیس کتنی بڑی ٹیچنگ آپ کو دی جا رہی کہ اگر آپ کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو جائے پروردگار آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں ہے اس پر بھروسہ کرو جس کو بیماری نہیں ہے اس کو بھروسہ کرو جو موجود ہے ہر وقت اور ہٹتا نہیں ہے سکرین سے تاکہ آپ کوئی بندہ ہٹ نہ ہو ہماری جتنی آج فرسٹیشن ہے اور بیچینی ہے جب ہم توقعات کر لیتے ہیں عزیز و اقربہ سے اداروں سے حکومت سے اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم غمگین ہوتے ہیں ہٹ ہوتے ہیں آپ کو غموں سے پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے اگر آپ بھروسہ اس پر کریں جس کو موت نہیں ہے آپ دیکھئے پروردگار عالم کا وہ کہتا ہے میں نے تو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں مجھے کوئی مصروفیت نہیں ہے نہ میں بیوار ہوتا ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ بھوک کا چکر ہے نہ پیاس کا چکر ہے 24 آور اس انتظار میں ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرنے والے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں اور میں ان کے رابطے کا انہیں جواب دوں تو بھروسہ کریں صرف اللہ پر توقل ہی وہ چیز ہے جو اصل ایمان ہے یہ بہت بنیادی دوسری بات آپ دیکھیں جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں سورہ آل امران آیت 169 کہ ارادوں میں بھی بھروسہ اسی پر رکھیں پھر آپ دیکھیں کفار کے مقابل ایمان بڑھ جانا آل امران سورہ اور آیت نمبر 173 اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ ہو اور آپ کا مقابلہ کفار سے پڑھ جائے تو آپ کا بھروسہ اللہ پر بڑھ جانا چاہیے کیوں کہ اللہ کفار کا دوست نہیں ہے جو کچھ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے اسی پر بھروسہ کرو سورہ حود آیت نمبر 123 اب آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اچھا یا برا کرو گے تو صحیح مگر اللہ اس کو جانتا ہے اگر ہمیں ایک منٹ کے ہزارویں حصے میں بھی یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں کتنا جانتا ہے تو کیا ہم خرابیاں کریں گے ظلم و زیادتی کریں گے ناانصافی کریں گے کسی کی جان کے درپیہ ہوں گے یہ بات ہمیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی آسن اور خوبصورت طریقے سے سمجھائی آپ کا فرمان مبارک ہے آپ کہتے ہیں جو میرا اللہ ہے لفظ استعمال دیکھئے کتنے حسین انداز میں کرتے ہیں جو میرا اللہ ہے وہ کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چومٹی کی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز کو سنتا بھی ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ آپ کے بارے میں کتنا ویر ہے اور کتنا واجفل ہے آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے یہ اللہ کے ولیوں نے اس انداز میں گفتگو کیے جب آپ کا بھروسہ یہ ہو جائے گا کہ مجھے ہر حال میں وہ دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی فیل میرا کوئی کام اس سے پوشیدہ نہیں ہے تو کیا تنہائیوں میں برائی کر لوگے کیا آپ کی تنہائیاں متقی نہ ہو جائیں گی آپ کی سوچیں پاکیدہ نہیں ہو جائیں گی تو توقل جو ہے اگر اللہ پر ہو جائے توقل اس کی صفات پہ اس کی قوتوں پہ اس کی آثورٹی پہ کرنا ہے خود توقل وہ آپ کو مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں مالک سمجھا رہا ہے تاکہ اب جیسے میں نے ابھی بات کی اس اللہ پر بھروسہ رکھو جس کو موت نہیں ہے سورہ فرقان آیت نمبر اٹھاون یہاں پھر اللہ نے خود یہ بات کہہ دی ہمارا بھروسہ ان پر ہے جن کو سب کو موت ہے کوئی حکمران ہو سیاستدان ہو مفکر ہو ماذا کتنا ہی طاقتور انسان معاشرے کا ہو مگر موت سے اس کو گزرنا ہے آپ کا بھروسہ بھی تو مر جائے گا نا جب مرنے والے پہ بھروسہ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھروسہ کو موت نہ ہو تو اس کو مانیں اس پر توقع کریں جس کو موت نہیں ہے پھر اور دیکھئے قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا اور نہ تکلیف سے گھبرانا سورہ علیہ عذاب آیت نمبر اٹھالیس آج ہم کہاں کھڑے ہیں کس کا کہاں ماننے ہیں منافق کون ہوتا ہے بہت ضروری ہے سمجھنا جس کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہو معاشرے میں وہ آپ کو بہت نیک نظر آتا ہو اچھا نظر آتا ہو خوبیوں اور کمال کا آدمی نظر آتا ہو مگر باباطن وہ ایسا نہ ہو باطن میں وہ اس طرح کا نہ ہو جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے منافق کفار میں نہیں ہو سکتے ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی غیر مذہب کا شخص منافق نہیں ہو سکتا منافق وہی ہوگا جو کلیمنٹ تو ہوگا مومن ہونے کا یا مسلمان ہونے کا مگر اس کا رویہ ان کے خلاف ہوگا تو آپ کو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنے ہی طاقتور ہوں اسباب دنیا ان کے پاس کتنے ہی بڑک چکے ہوں ان پہ بھروسہ نہ کرنا آج ہماری پریشانیوں میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہے کہ ہمارا بھروسہ کس پہ ہے اب ایک بات اور دیکھی آگے قرآن کیا آپ کو کونسی ایسی چیز ہے جو توقل کے ریفرنس سے پروردگارِ عالم نے آپ کو سجھائی نہ ہو سمجھائی نہ ہو ہماری بدنصیبی ہے کہ اس شعبے کو ہم جرنلی کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے جس میں اختلاف رکھتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں سورہ آیت دس اب یہ آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مفاددار ٹکرائیں گے اور بھی ایسی بہت سی باتیں ممکن ہے کہ اس میں آ جائیں مگر آپ نے کسی حال میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا لالچ کا شکار نہیں ہونا الجھنوں میں نہیں پڑنا اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو جائے اور پورا اس پہ توقل کریں جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے مسائل حل نہ ہو جائیں خود پروردگارِ عالم کیا فرما رہا ہے مجھ پہل اگر اس طرح توقل کرو جیسے میرے پرندے کرتے ہیں تو میں رزق بھی تمہیں ایسی دوں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہوں کہ جو خالی پوٹے صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور بھرے پوٹے شام کو واپس آتے ہیں کون ان کو دانہ ڈالتا ہے آپ یا میں یا کوئی اور یا کتنی فصلے ہر وقت کٹ رہی ہوتی ہیں سارا سال فصلے تو نہیں کٹتی جس میں جو دانہ گرتا ہے جانور پرندے چوگ لیتے ہیں ہماری آج سب سے بڑی پریشانی کیا معاشی نہیں ہے کیا ہم بہت زیادہ اس کی وئے سے فرسٹیٹڈ نہیں ہیں تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اگر ایسے توقع کر لو جیسے میرے پرندے کرتے ہیں تو میں رزق بھی تمہیں اسی طرح دوں گا جس طرح اپنے پرندے کو دیتا ہوں پھر اور دیکھئے اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا وہ اس کو کفائیت کرے گا سورہ اطلاق آیت نمبر تین اندازہ لگائیے کہ کمیٹمنٹ اللہ دے رہا ہے کہ اگر مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں تمہیں کفائیت کروں گا یہ مجھ سے لوگ ذکر کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم جو لوگوں کو ذکر دیتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ذکر ہوا آپ نے فرمایا آخر زمانے میں قہد پھیل جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں مسلمان ہوں گے فرمایا ہوں گے یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر انہیں کفائیت کرے گا اللہ سے کفائیت کرتا ہے اللہ کا نام لو تب بھی کفائیت ہوتی ہے تب بھی اس کی مدد اترتی ہے تو ایمان کی علامتوں میں سے توقل سب سے مین پر آتا ہے اور یہ میار ہے اس بات کا کہ بندے کا ایمان کس لیول کا ہے ابھی میں آپ جب مجھ سے پوچھ رہی تھی توڑی دیر پیشتر تو یہی بات آپ کو سمجھا رہا تھا کہ غور سور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمرا تھے اور جو کھوجی جب وہاں پہنچے تو ان کے پاؤں نظر آئے غار میں سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پکڑے گئے آپ نے فرمایا ابی بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی موجود ہے جو کہ اللہ ہے اب یہاں بھروسے کی کیفیت بتائی گی کہ اللہ کے رسول کا بھروسہ اور اصحاب رسول کے بھروسے کا ایک فرق بھی سمجھا دیا گیا جتنا بھروسے میں فرق ہوگا اتنا ہی ایمان میں فرق ہوگا جس کا توقل پروردگار عالم پہ بڑھتا چلا جائے گا اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا یہ ایمان کو ناپنے کی جانچنے کی کسوٹی ہے توقل سے ہی پتا لگے گا کہ کون اللہ سے کتنا متعلق ہے اس کا پروردگار عالم سے کتنا تعلق ہے اور توقل ہی آپ کے سارے معاشرتی مسائل کا بنیادی علاج ہے ہمارا توقل اللہ سے نہیں ٹوٹا اداروں سے ٹوٹ گیا ادارے کیا ہیں والدین ایک ادارہ ہیں گھر ایک ادارہ ہے بھائی ایک ادارہ ہے رشتے ایک ادارہ ہیں محلہ ایک ادارہ ہے استاد ایک ادارہ ہے افسران ایک ادارہ ہے ہمارے مذہبی لیڈر ایک ادارہ ہیں ہمارے روحانی لیڈر ایک ادارہ ہیں ہمارا توقل جب اللہ سے کمزور ہوا ہے تو ان اداروں سے بھی ٹوٹ گیا ہے اب جس حالات میں ہم ہیں ہماری فرسٹیشن کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بھئی شہد استعمال کرو ان کا اگلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو خالص ملتا ہی نہیں وہ تو خالص ملتا ہی نہیں میں کہتا ہوں اللہ کے بندو تم اپنے گھر سے یہ گمان کیوں کر رہے ہو کہ خالص نہیں ملتا تم جاؤ تو سہی اگر اخلاص کی نیت سے جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں خالص چیز مجسر آ جائے گی مل جائے گی تو جہاں پہ اتنا بھروسہ ٹوٹ جائے کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ جو چیز میں ہمیں لینے جا رہا ہوں یہ خالص نہیں ملے گی ملی نہیں سکتی وہاں پہ فرسٹیشن کے علاوہ بچتا کچھ نہیں آپ کو جب توقع اللہ پہ بڑھ جائے گا تو پھر جتنے اداروں سے آپ کی زندگی میں آپ کی وابستگی ہے ان پر بھی بڑھ جائے گا ایک اعتماد کی فضاء پیدا ہوگی وہ اعتماد کی فضاء ختم ہو چکی ہے ہمیں اس فضاء کو بحال کرنا ہے اور خود پروردگارِ عالم کیا کہتا ہے کہ جیسا تم گمان کرتے ہو میں ویسا کر دیتا ہوں اور زیادہ گمان نہ کیا کرو بدگمانی گناہ ہے جب میں نے گھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے خالص چیز نہیں ملے گی تو میں نے اپنے پورے معاشرے پر بدگمانی کا اظہار کر دیا میں نے یہ بھروسہ چھوڑ دیا کہ اگر میں چاہوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا تو مجھے اصلی چیز مل جائے گی تو توقل کو بڑھانا ہے تاکہ ہمارا معاشرے میں جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جو ہم ایک دوسرے کے لیے بد اعتمادی لیے پھرتے ہیں وہ دور ہو ہمیں یہ پتہ ہے کہ بس ہمیں تو پانی ملا ہوا دودھ ملے گا تو کیا سبھی پانی ملا رہے ہیں ایسا تو نہیں دنیا کی کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں اچھے لوگ موجود نہ ہوں میں با خدا آپ کو یہ بات کہتا ہوں آپ اپنے بھروسے کو بڑھائیے اور اس کے بعد دیکھئے کہ معاشرے میں آپ کو اس کے اثرات ریٹرن کے طور پر ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں اعتماد کر کے تو دیکھئے مالک پر آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تبدیلی ہیں آپ کو اسی سراؤننگ میں آ جائیں گے اور اگر آپ فرض کر لیں گے گھر بیٹھے دوسروں کے بارے میں تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہتا ہے نا تو جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں تو آپ کو ویسے ہی لوگ ملیں گے اعتماد کو بڑھائیے اللہ پر اور جب آپ کا اعتماد اللہ پر بڑھ جائے گا تو معاشرے میں آٹومیٹیکلی یہ بکھر جائے گا اور دنیا میں جب تک معاشرے میں اعتماد نہ بڑھے نہ توقل پورا ہوگا نہ ایمان پورا ہوگا نہ معاشرے میں سلامتی رہے گی حالانکہ ہم بہت سے پہلوں میں بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں آپ سب لوگ گوشت خریدتے ہیں کبھی آپ نے جا کے ڈیمانڈ کی اس سے گوشت والے سے کہ میرے سامنے جانور زبا کر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ یہ مسلمان ہیں یقیناً اس نے پر آپ پر زبا کیا ہوگا وہ نہ آپ خرید دی سکتے اسی اعتماد کو باقی چیزوں پر بکھرائیے اور پھیلائیے تاکہ آپ کا توقل اللہ پہ بڑھے اور جب اللہ پہ توقل بڑھے گا تو معاشرہ گلگار بن جائے گا اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کیا کہتا ہے مومنین متوکلین ہیں چھے آیات میں ذکر ہے اس بات کا کہ مومن کون ہیں جو توقل کرنے والے ہیں بھروسہ کرنے والے ہیں چھے آیات میں صرف یہ مضمون ہے کہ جو مومن ہیں وہ توقل کرنے والے ہیں بھروسہ کرنے والے ہیں تو آپ کے مومن ہونے کے لیے مشروط ہے یہ بات کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ ہو توقل ہو پھر ایک کتنی خوبصورت بات ہے متوکلین سے اللہ محبت کرتا ہے ان متوکلین کے لیے اللہ ہی کافی ہے اس پر دو آیات ہیں ایک بات بڑی سخت ہے ویسے جو آ رہی آنگے مگر میرا خیال ہے اس پر بھی بات ہو جانی چاہیے اللہ کے قوانین کے سوا غیر اللہ پر توقل شرک ہے یا باپ اللہ کے علاوہ کسی اور قانون پر بھروسہ کر لیتے ہیں جو کہ اللہ نے قانون بنائے اس کے علاوہ تو آپ کو شرک میں شمار کیا جاتا ہے یہ نازک پہلو ہے ہمیں سوچنا ہے غور کرنا ہے فکر مند ہونا ہے کہ ہمارا رویہ اس میں کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں آپ نے تو قرآن حکیم کا ترجمہ کیا ہوا ہے کیونکہ میں عربی تو نہیں پیش کر رہا میں ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں کیونکہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے تو عربی بیان ساتھ میں کر کے وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ بات آپ تک ایسے طریقے سے پہنچ جائے جو کم از کم آپ کے فہم میں آئے آپ کی سوچ اور سمجھ میں آئے اور آپ زندگی میں اس کو اپلائی کر پائیں اگلی بات تو بہت خوبصورت ہے یہ جو ہے شرک والی ہے سورت نمبر سولہ آیت نمبر سو اور نائنٹی نائن ایک اگلی بات آپ کے لئے خوشخبری بھی ہے اس میں توقع کرنے والوں پر شیطان کا اختیار نہیں سورہ سولہ آیت نمبر نائنٹی ایٹ اور ہنڈٹ اور سورت نمبر سترہ اور آیت نمبر پینسٹھ توقع کرنے والوں پر شیطان کا اختیار نہیں اندازہ لگائیے آپ کتنے محترم ہیں وہ لوگ جو شیطان کی دست برد سے بچ گئے اور صرف ایک ریزن پر کہ متوقع ہو گئے اور اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیا کیا ہمارے لئے عملا یہ مشکل ہے کیا ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ سب کچھ وہی دینے والا ہے اور وہی چیننے والا ہے وہی ہمارا پالنے والا ہے توقع کرنے والوں کا ذمہ دار اللہ ہے اور وہی ان کا وکیل ہے اور ان کا مقصد پورا کرتا ہے چھبیس آیات میں یہ دکھر ہے وہ پڑتے ہیں نا حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ آپ کا جو ہے نا اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ بھروسہ مجھ پر کرو پھر کفار کے بارے میں ایک بات بڑی حسین کہی گئی ہے کہ کفار کا وکیل اللہ نہیں ہے مومنین کا وکیل ہے وکیل سے مراد ولی ہوتا ہے ولی کہتے ہیں مددگار کو شروع میں عرب میں کوئی بچہ بچی یتیم ہو جائے یا کوئی بیوہ عورت ہو یا کمزور ہو ضعیف ہو اس کے لیے وکیل مقرر کیا جاتا تھا جس کو کہ ولی کہا جاتا تھا ولی میں نے مددگار مدد کرنے والا تو مومنین کا وکیل اللہ ہے ان کا مدد کرنے والا ہے اور کفار کا وکیل نہیں ہے اب توقع میں آپ سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے زندگی کس کا اختیار ہے اس کے لیے کسی اور پہ بھروسہ جائز ہے موت کس کا اختیار ہے شفا کس کا اختیار ہے بیماری کس کا اختیار ہے عزت دینے والا کون ہے زلیل کرنے والا کون ہے مددگی یہ باتیں اگر ہمیں پھر حکومت کون دیتا ہے اور معذول کون کرتا ہے جو بندہ یہ سمجھے کہ حکومت امریکہ بہدر دے رہے ہیں کیا وہ مومن رہ جاتا ہے قرآن حکیم میں تو مالک یہ کہہ رہا ہے جسے چاہوں حکمرانی دوں جسے چاہوں معذول کروں تو کیا مومن ہونے کے لیے مشروع تو نہیں ہے حکمران کے لیے کہ اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے حکمرانی اللہ نے دیا ہے اور جب چاہے گا معذول کر دے گا یہ قرآن کی باتیں ہیں نا اور یہ سب توقل سے متعلق ہیں تاکہ ہمارا توقل بڑھتا چلا جائے اور جیسے جیسے توقل بڑھے گا آپ کا یہ خطہ زمین آپ کا یہ معاشرہ گلزار بن جائے گا یہاں محبتیں پھوٹیں گی وہ کیا کہتے ہیں پھول کھلیں گے پرندے چہ چہائیں گے اور کیونکہ اس سے محبتیں پروان چڑھیں گی آپ کے جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا آپ کا غصہ کم ہو جائے گا شکوے کم ہو جائیں گے ہم تو سب پہ شاکی ہیں سوائے شکووں کے ایسا لگتا ہے بچائی کچھ نہیں اب ہم لوگ میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کسی نے ہمارا رزق باندھی ہے جادوگر نے یہ ایک لمحے کے ہزارویں میں اس سے میں سوچیں پروردگار عالم کا کلیم ہے اس پر جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں جسے چاہوں ناب تول کے دوں جسے چاہوں تنگی دوں جسے چاہوں امیر کروں جسے چاہوں غریب رہنے دوں یہ سارا اختیار اللہ کا تو اگر کوئی جادوگر یا کوئی اتھارٹی اللہ کا اختیار استعمال کر سکتی ہے کیا عقل و شعور میں یہ بات آتی ہے کیا ایمان کا اور شرافت کا یہ تقاضہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی آپ کو امیر یا گریب کر سکتا ہے یہ کلیم ہے اس کا پھر لوگ کہتے ہیں جی ہماری کوک باندھی ہے کسی نے اولاد نہیں ہوگی اولاد نہیں ہوگی اللہ یہ کہہ رہا ہے جسے چاہوں بیٹیاں دوں جسے چاہوں بیٹے دوں جسے چاہوں دونوں دوں جسے چاہوں دونوں نہ دوں اختیار اللہ کا کوئی دوسرا اس کے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے یہ واقعہ سب سے ادھا اس وقت پیش آیا جب مسلمان حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ یہودیوں نے مسلمان عورتوں کی کوک باندھی ہے اب کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا یہودی کیونکہ جادو میں پرانے زمانے کے ماسٹر ہیں آج بھی جادو کے وہی ماسٹر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اس زمانے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی اسی کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا جادو کے توڑ کا اور فیرون کے دربار میں جادوگروں سے ہی ان کا مقابلہ ہوا یا مناظرہ ہوا اور ان کو انہوں نے شکست دی تو یہودیوں نے یہ بات مدینہ میں پھیلا دی کہ اب کسی عورت کے بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو لوگ بہت پریشان تھے نئے نئے شرک سے نکلے تھے ابھی ان کا توقع اتنا بڑھا نہیں تھا ایمان اتنی مضبوطی پایا ہوا نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا آقا مسکرائے اور خاموش ہو گئے آقا مسکرائے اور خاموش ہو گئے مسکراہت اس بات کی علامت تھی کہ آپ جانتے تھے کہ کیا ظہور ہونے والا ہے تو تین یا چار دن کے بعد جو پہلا بچہ مدینے میں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے تو جب بیٹا پیدا ہو گیا مسلمانوں میں تو لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ ہماری کوکے نہیں باندھی گئی اعتماد بحال ہو گیا تو اللہ پر بھروسہ آپ کے اعتماد کو بحال کرتا ہے اور جب آپ کا اعتماد بحال ہو جائے تو پھر آپ یہ جو تہم پرستی ہے اور وہم ہیں اور وسوسے ہیں اس سے نکلتے ہیں ایک خاص ایمانی کیفیت میں جاتے ہیں اور پھر آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں جب ایک آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لے کہ میں آج آزاد ہو گیا توقل کی انتہا ہے میں آج آزاد ہو گیا وہ آیت کیا تھی رب العزت نے فرمایا زمین پر رینگنے والا چلنے والا پانی میں تیرنے والا فضاؤں میں اننے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گویا ہوئے کہ آج میں اس فکر سے آزاد ہو گیا آپ کا بھروسہ اگر اس بات پہ ہو جائے کہ جو مالک ہے اور خالق ہے اور جو صرف سچا ہے کوئی بندہ اللہ سے جھوٹ منصوب کر سکتا ہے ناؤزباللہ جب اتنا سچا کلیمنٹ ہے اس بات کا کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ رینگنے والا اننے والا تیرنے والا چلنے والا ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو مچھلیوں کو آپ دانہ ڈالتے ہیں جنگل میں شیر کے لیے آپ بکریاں چھوڑ کے آتے ہیں چلنے والے جانوروں کے لیے گھاس آپ اگاتے ہیں پرندوں کا بندوبست آپ کرتے ہیں کون کرتا ہے ان کا بندوبست جس نے ذمہ داری لیے آپ جب پرندوں کو دیکھتے ہیں چرندوں کو دیکھتے ہیں مشلیوں کو دیکھتے ہیں آپ اپنے بارے میں گمان کیوں نہیں کرتے جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی تو جانداروں میں ہیں آپ کا بھی تو اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ یہ ان دیگر مخلوقات کا اگر آپ کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے تو سچ کہا ہے تو کیا آپ کا بھروسہ درست نہ ہو جائے گا اور بھروسہ اگر درست ہو جائے تو زندگی آسان نہ ہو جائے گی اللہ سے تعلق نہ قائم ہو جائے گا کیا خیال ہے آپ کا جی عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں سفر کر رہے ہیں ایک ہواری ساتھ ہے تو ہواری کے ہاتھ میں پوٹلی ہے پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے اس نے کہا ہے نبی اللہ تیرہ اور میرا دو دن کا کھانا تیرہ اور میرا دو دن کا کھانا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پوٹلی کھول تو صحیح دھرا جب پوٹلی کھولی تو اس میں جتنی روٹییں تھیں وہ جنگل میں پھینک دیں اور ایک روٹی کے دو ٹکڑے کیے کہ لیں کہ یہ آدھی تو کھالے آدھی میں کھاتا ہوں تو نے یہ پوٹلی بنا لیا ہے کہ تو توقل میں ہمیں اللہ کے پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے کوئی پرندہ ہے جو سٹور کرتا ہے ہم ساری عبادات کرتے ہیں مگر توقل کے بغیر کیسے نوٹس ہوں گی کیسے نتائج ملیں گی مل جائے گا ہمیں بغیر توقل کی عبادات سے حضرت علی کرماللہ وجہوں ان کا توقل دیکھی ہیں ان لوگوں کا کیا لوگ تھے یہ کیا عظیم لوگ تھے کسے نے سوال کیا ان سے مولا علی سے لوگ سوال کیا کرتے تھے کیونکہ بہت بڑے صاحب حکمت تھے اور ان کو باب العلم کہا گیا کہ علی یہ تو بتائیے ایک اگر کمرہ ہے اور اس کو پاٹ دیا جائے سیل کر دیا جائے اور ایک شخص اس کے اندر ہے اس کو رسک کیسے پہنچے گا اس کو رسک کیسے پہنچے گا اس کمرے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے سب راستے بند کر دئیے گئے ہیں آپ مسکرائے اور فرمایا جیسے موت پہنچے گی جو موت پہنچانے والا ہے وہی رسک پہنچانے والا ہے جو موت پہنچانے والا ہے وہی رسک پہنچانے والا ہے جس اللہ کا اتنا وعدہ سچا ہے اور ہم رسک کے لئے پریشان ہوتے ہیں اتنا بھی توقع نہیں کرتے ہیں اتنا بھی بھروسہ اس پہ نہیں ہے ہمارا اپنی کافشیوں اور اپنی تکو دو پہ بھروسہ ہے جی کبھی سوچا ہم نے اس کو ہمیں اس انداز کو سوچنا ہے سمجھنا ہے اگر توقع ہمارے سمجھ میں آ گیا نا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگی سمر جائے گی ہمارا ایکان اللہ پہ بڑھ جائے گا ہمارا معاشرہ گلزار ہو جائے گا تو یہ میں تھوڑی سی اب آپ توقع کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی دیکھ لیں کہ آپ ایک درخ کے نیچے سوئے پڑیں ایک بدو آتا ہے اور تلوار تان لیتا ہے آپ پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا آپ نے فرمایا میرا اللہ اس کے ہاتھ سے تلوار ٹھوٹ گئی چن گئی گر گئی نیچے زمین اور پھر آپ نے تلوار اٹھائی اسی کی اور اس کے سینے پر رکھا کہ اب تجھے کون بچائے گا انہیں رونا شروع کر دیا اور پھر وہ مسلمان ہوا تو زندگی کے بارے میں بھی توقع اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں تو ہمیں اپنے توقع کو آگے بڑھانا ہے ہمیں اپنے توقع کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے معاشرے کو گلزار بنانا ہے اس پر ہمیں سوچنا ہے غور و فکر کرنا ہے اور جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے لیے بھی کرنا ہے دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے اس تھوڑی سی گفتگو کے دوران اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں تو وہ مجھ سے کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا اس کا جو ہے نا یہ فرمائیے آپ آپ نے فرمایا کہ بھروسی اور توقع میں یہ آتا ہے کہ ہم جیسے ایک دودھ والے سے دودھ لے رہے ہیں تو ہم توقع کے حوالے سے اس پر بھروسہ کریں گے کہ دودھ ٹھیک ہوگا تب ہی خریدیں گے نا تو یہ اپلائے کرتا ہے ہیومن ریلیشنشپس کے اوپر بھی مثلا کوئی ایسا انسان ہے جس کے اوپر آپ ساری عمر توقع اور بھروسہ کرتے رہے ہیں یا نوکر ہے یا رشتہ دار ہے اور آخر میں آپ کا بھروسہ ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے رہیں گے یا اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے آپ کا توقع افیکٹیٹ ہو جائے گا دیکھیں یہ اس بات کو پہلے سمجھ نہیں کوشش کریں مخلوق پر بھروسہ کرنے کی تو اللہ آپ کو کہہ نہیں رہا آپ جب اپنے مسائل کے لیے کسی مخلوق پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا آپ اس سے ڈیل اللہ کے بھروسے پر کریں اسی لیے کہا گیا کہ اپنے جانور کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو جانور کو کھلا مت چھوڑو کہ وہ جنگل میں چلا جائے یا کوئی اس کو لے جائے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھروسے کی ٹریننگ دی کہ رات کو آپ کے جو کھانے پینے کے برطن ہیں یا اس میں کوئی دودھ ہے یا اس کو ڈھاپ کے رکھو مبادع کہ اس میں کوئی جانور گر جائے اور تو بیمار ہو اور کہے کہ اللہ نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا اللہ کو آپ نے بھروسہ کرنا ہے اس سسٹم کے اندر بیانٹ سسٹم نہیں کرنا اگر آپ نے ملازم پر بھروسہ کرنا ہے تو اس کی لیمیٹیشنز ہوں گی کہ آپ نے کس حد تک اس پہ بھروسہ کرنا ہے اندھا دھونے اعتقاد کو کہیں اللہ اجازت نہیں دیتا اس کے بعد جب آپ ہٹ ہوں گے تو تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ اس میں آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے بغیر جانچے پرکھے تحقیق کیے انلیمٹڈ بھروسہ کر لیا تو آپ کو اپنی حیثیت اور اس کی حیثیت کے مطابق ٹرس کرنا ہے اندھا اعتماد نہیں کرنا اندھا اعتماد تو صرف اللہ پہ کرنا ہے کہ جو ہر حال میں آپ کا مہربان ہے میں سلسلے میں جناب یہ کہنا چاہوں گا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں توقل سے لالچ بھی ختم ہو جاتا ہے لالچ تمام برائیوں کی جڑھ ہے جس سے ہم جب توقل کرتے ہیں خدا کی ذات پہ تو یقیناً ہم اپنے لالچ اور دوسری چیزوں سے باز رہتے ہیں تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم جب کوشش نہیں کرتے توقل کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کوشش کے بغیر بیٹھے رہیں جیسے پرندے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ان کو اللہ تعالی رزق عطا فرماتے ہیں توقل بھی کرتے ہیں اور اپنی کوشش بھی کاوش بھی جاری رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے کہ کیا کاوش کی توقل کے ساتھ کتنی اہمیت ہے اگر آپ آپ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی زندگی کا مطالعہ کریں کوئی ایک پیغمبر آپ کو نظر آتا ہے جو بیٹھا رہا ہو ہمیں وقت کوشاں رہے اللہ کے پیغام کے لئے لڑائییں تک لڑیں فاکے بھی برداشت کیے دھوپ گرمی سردی برداشت کی محنت توقل کا حصہ ہے جو ایبیلٹی اللہ نے آپ کو دی اور اللہ نے الگ الگ ٹیلنٹ گرانٹ کیا انسانوں کو تاکہ وہ اس کو استعمال کریں مگر اس کے نتائج کے لئے بھروسہ اللہ پر کریں جب آپ محنت پہ بھروسہ کر لیتے ہیں تو آپ کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ محنت کریں نتائج اللہ نے اپنے پاس رکھیں اور محنت کی آپ کو دعوت دی آپ ذرا غور کیجئے رب العزت نے کم و بیش جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر محبوظ فرمائے مگر سب کو ایک بات کہی کہ لوگوں کو میرے دین کی دعوت دو میری طرف بلاؤ البتہ ان کو ہدایت کی توفیق میں دوں گا نتیجہ اپنے اختیار میں رکھا کیونکہ اگر نتیجہ انسان کے اختیار میں دنیا جاتا تو انسان اس دنیا کا ٹھکے دار بن جاتا اور جیسا کہ آج بدقسمتی سے بہت سے شعبوں کے لوگ ٹھکے دار بن گئے ہیں تو انسان کو ٹھکے دار بننے سے بچانے کے لیے سسٹم میں رکھنے کے لیے بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے اس کو یہ دعوت دیا تو محنت کر کوشش کر اور جو محلت وقت کی تیری زندگی کی تیری اہلیت کی شکل میں تیرے اسباب کی شکل میں میں نے تجھے عطا کی ہے اس کو میرے بھروسے پر استعمال کر آپ دیکھئے ایک بہت ہی کامنسی بات ہے اگر یہ سمجھ میں آجائے الرازق اللہ ہے الرزق اللہ دینے والا ہے آپ کے کھیت میں کبھی اللہ نے حل چلایا آکے کھیت میں آپ حل چلاتے ہیں بیج آپ ڈالتے ہیں پانی آپ دیتے ہیں گوڑی آپ کرتے ہیں فصل جب پکتی ہے تو اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں پھر دانہ بھوسہ الگ کرتے ہیں پسواتے ہیں آٹا گونتے ہیں اور پھر آخر نوالا بھی خود ہی توڑتے ہیں یہ سارے کام آپ کے ذمہ ہیں ایتھارٹی اللہ ہے اگر وہ نہ چاہے آپ کی یہ ساری کاؤشیں بیکار ہو جائیں بلکہ کھڑی فصل کو چاہے تو برباد کر دیں جھلسا دے قرآن حکیم میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے کہ باغ تک اجار دیئے کھڑی فصل اجار دی لوگ گھروں سے نکلے ہیں کہ ہم جا کے فصل کاتیں گے آگے آئے تو دیکھا کہ بھوسہ بن چکا تھا پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ محنت آپ کریں جستجو کریں مگر اسے ذمہ اللہ کے ڈالیں کہ یہ مالک کا کام ہے آپ خود سوچئے کہ محنت کی دعوت وہ کیسے دیتا ہے ہیرے جوارات چاندی سونا مختلف دھاتیں تیل پیٹرول گیسز سب پہاڑ کے اندر شپائیں اس نے کسی کو سطح پہاڑ پہ نہیں بکرایا کیوں؟ انسان اپنی محنت اور جستجو سے اس کو ڈگ آؤٹ کرے اس کو کھوجے اس کو کھو دے نکالے اور پھر اس سے مستفید ہو مگر اس سب کے لیے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے یہ محنت اس کائنات کے حسن میں اضافے کے لیے اللہ کا ڈیزائن کردہ ایک سسٹم ہے بعض اوقات انسان بھروسہ بھی کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے تو کل بھی کرتا ہے لیکن ریزرڈ نیگٹیو نکل آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ تو قرآن نے بارہا بیان کی ہے اللہ کہتا ہے کہ تُو اپنی غلطیوں سے بیمار ہوتا ہے شفا میں دیتا ہوں کیونکہ آپ کو علم دیا گیا آپ دیوار تک دیکھ سکتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے وہ جو حسات آپ کی زندگی میں ساتھ لگے ہوئے ہیں دیوار کے جو پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو قرآن نے تقدیر کا نام دیا ہے وہ فیل اللہ ہے وہ اللہ کی مرضی ہے وہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو ذلیل کر دے تو آپ ساری کوششوں کے باوجود بائزت نہیں ہو سکتے اس کے لئے بھی اس نے راستہ بتایا کہ جب آپ سارے کاموں میں فیل ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی کے خاصدگار ہو جائیں کہ کہیں کوئی آپ میں کبر پیدا ہو گیا ہے کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے جو پروردگارِ عالم کو ناغوار گزر رہی ہے میں لوگوں کو اس کے طریقے بتایا کرتا ہوں کہ تمہارے حالات اچانک خراب ہو گئے ناکامیاں شروع ہو گئیں پریشانی ہے تمہیں لاحق ہو گئیں ایک بات پہ گوھر کرو کوئی اچھا کام تھا جو تم نے چھوڑ دیا یا کوئی نیا برا کام ہے جو تم نے شروع کر دیا اللہ ہی چاہتا ہے کہ تمہیں اس کا نوٹس دے تاکہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو آپ کا مخالف نہیں ہے اللہ دشمن نہیں ہے اور کوئی بھی خالق اپنی مخلوق کا دشمن نہیں اگر کسی کا ایک شیر ہونا اور اگر آپ اس کو بگاڑ کے پڑھیں تو اس کے سینے پہ ایسا لگتا ہے جیسے گھونسہ مار دیا اس کو یہ بات پسند نہیں آتی شاعر کو کہ میرے شیر کو بگاڑ دیا جائے تو خالق کو یہ بات کیسے پسند آتی ہوگی کہ اس کی مخلوق کو دکھ ہو اسے ٹریس کرنا پڑے گا تلاش کرنا پڑے گا کھوجنا پڑے گا کہ خطا کہاں ہیں غلطی کہاں ہیں بھول کہاں ہیں یہ بہت ضروری ہے جس کسی کے بھی حالات میں ایسی پریشانی لاحق ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں بیٹھ جائے اور اللہ سے گزارش کرے اور اللہ سے معافیہ مانگے کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبدیل نہ کر دے وہ اللہ آپ دیکھئے ذرا بات سمجھئے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دے اپنی امت کو اپنی قوم کو میں ان پر عذاب بھیجنے والا ہوں جب انہوں نے بتایا تو پوری قوم سجدے میں گر گئی اللہ نے عذاب کو ٹال دیا انہوں شدہ عذاب کو تو اگر آپ سجدے میں گر جائیں سجدے میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے اپنی فرما پرداری بڑھا دیں اور اپنے اندر عجت پیدا کر لیں آپ کے بھگڑے ہوئے لاز ہمار جائیں گے موسیقی 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 موسیقی